موضوع ہے سیرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دو بڑی اہم خصوصیت ہوں یہ ان دس صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اور دوسری اہم بات ان کے زندگی کی یہ ہے کہ صحابہ میں یہ سب سے زیادہ مالدار تھے سب سے زیادہ پیسے والے تھے کچھ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں بڑے مالدار تھے وہ بھی مالدار تھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے زیادہ مالدار صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھا تو یہ دو بہت اہم خصوصیت ہیں ان کی ایک تو ان دس صحابہ میں تھے جن کو جنت کی سرٹیفیکر دی گئی اور دوسرا سب سے مالدار صحابی تھے تو اس لئے اگر اللہ تعالی نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور وہ سوچے کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے میں اپنی زندگی کیسے گزاروں تو اسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی صیرت پڑھنی چاہیے کہ صحابہ کے دور میں سب سے بڑے مالدار صحابی انہوں نے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کیسے گزارے تو آئیے ہم ان کی زندگی کے کچھ پہلو دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے وہ بھی تبلیغ کرنے لگے اسلام کی تو ان کی تبلیغ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا یہ جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کا نام تھا عبدالقعبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا یہ بہت مالدار صحابی تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنی ساری دولت چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے بعد میں پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کافی مالدار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ساری دولت سارا پیسہ زمین جایدہ سب چھوڑ دیا چھوڑ کے کہاں چلے آئے مدینہ چلے آئے کیونکہ مکہ میں مال و دولت تو ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن کفار کا غلبہ تھا وہ ان کو عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے صحیح ڈھنگ سے عبادت نہیں کر پا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ کیا بتایا تھا یہ سب چھوڑ چھڑ کے چلو مدینہ تو یہ اپنا سب کو چھوڑ چھڑ کے مدینہ چلے گی اسے پتا کیا چلتا ہے بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ دین کو ہر طریقی دولت پر فوقیت حاصل ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کسی ایسے لوکیشن پر ہیں جہاں آپ کو عبادت کرنے میں دکت ہو رہی ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کے لئے دکت ہو رہی ہے تو ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے آج کتنے سارے لوگ ہیں جو ایسی جگہ جا کے بس جائیں گے جہاں کوئی مزید ہی نہیں ہے تو یہ صحابی جو بہت مالدار تھے اپنا سب کو چھوڑ کے مدینہ چلے گے تاکہ ہم صحیح دنگ سے اللہ کی عبادت کر سکیں اچھا جب یہ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین کے انتظام کے لئے یہ ترتیب بنائی تھی کہ انسار کے جو صحابہ تھے یعنی وہاں کے پہلے سے موجود جو مسلمان تھے ان کے ساتھ مہاجرین کو ملا کے بھائی بنا دیتے تھے جیسے مہاجر مطلب جو مکہ سے آئے تو کوئی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتا تو مدینہ اس میں جو پہلے رہنے والے ہیں جن کا وہاں گھر بار ہے تو ایک مہاجر کو دوسرے انسار کا بھائی بنا دیتے تھے مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ ان کی کفالت کریں یہ ان کی دیکھ بھال کریں یہ دونوں ساتھ میں رہ کے کمائے کھائیں زندگی بزاریں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس کا بھائی بنایا تھا وہ تھے سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے یہ عبد الرحمن بن عوف مکہ کے سب سے مالدار آدمی تھے اور جب یہ مدینہ آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں زیرو پہ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بھائی بنایا وہ سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ریائیت کی کہ عبد الرحمن بن عبق کا لوس کتنا ہوا ہے نقصان کتنا ہوا ہے تو اس حساب سے ان کا جو جوڑا تے کیا ان کا اسٹیٹس بھی وہی تھا جو ان کا تھامت کا تو تھوڑا بہت کچھ بھرپائی ہو سکے کہ اتنا اونا نقصان ہوا ہے سب کچھ چھوڑ کے آگئے ہیں اسلام کے خاطر تو مدینہ میں ان کا جو بھائی دیا جائے وہ مدینہ کا سب سے مالدار آدم ہے تو سعید بن نبی سب سے مالدار آدمی تو ان کا بھائی بنا دیا اب سعید بن نبی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ سمجھ لیا کہ ان کو میرا بھائی بنایا گیا ہے تو اب میری ذمہ داری کیا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اور سعید کو بھائی بنا دیا تو سعید بن نبی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اے عبد الرحمن کہا اے عبد الرحمن بن عوف انسار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں پہلے یہ جملہ بول دیا کیوں تاکہ آگے جو آفر کر رہے ہیں ان کو ایکسٹ کرنے میں کوئی دکت نہ ہو جس لئے پہلے بول دیا کہ میں سب سے مالدار آدمی مدینہ کا مہین ہوں چرا کے کیا کہا اور میں اپنی ساری جائدات کا آدھا تمہیں دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ نبی نے ان کو بھائی بنایا تھا تو جس کو بھائی بنا دیا تھا وہ سمجھ گئے کہ ان کا اتنا بڑا لوس ہوا ہے یہ ہمارے بھائی بنایا گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے تو کہا جتنی بھی دولت میرے پاس ہے اس کا آدھا آج سے تمہارا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کی ونزر آئیہ زوجتہیہ آپ میری بیویوں کو دیکھ لیں اگر کوئی پسند آتی ہے تو میں طلاق دیتا ہوں اسے شادی کر لیں ابھی فورا نہیں اسی وقت تاخیر بھی نہیں کہ کون جائے کہیں اور شادی کرانے دیکھ آج ہمارے بھائی بنیں گے آج پیسہ بھی تمہارا آدھی دولت بھی تمہاری آج سے تمہارے گھر کا بھی انتظام تمہارے بیویی کا بھی انتظام عبد الرحمان منعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش قسمتی کہ ایسا بھائی ان کو ملا لیکن ان کا جواب کیا تھا ان کا تھا کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے آپ کے پریوار میں برکت دے ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیا کہا کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہو سکتی ہے بس اتنا کر دو باقی نہ آپ کا پیسہ ہم کو چاہیے نہ آپ کی بیوی چاہیے یہ عبد الرحمان منعوف اب یہاں سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کمانے والا ذہن ہونا چاہیے پیسہ کمانے والا ذہن ہونا چاہیے کہ آدمی زیادہ زیادہ پیسہ کمائے خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا ہے اپنی قوم کو فائدہ پہنچا ہے تو عبد الرحمان منعوف چاہتے تو بیٹھے بیٹھے آدھی دولے لے لیتے لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ بیجنس مین تھے پہلے سے تاجیر تھے ان کو ہنر آتا تھا ان کو فن آتا تھا بس ان کو مارکٹ چاہیے تھی بس تو اس لئے وہ پسند نہیں کیا کہ ہم بیٹھ کے کسی کا کھائیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارت کا راستہ بتاؤں راستہ بتایا گیا اور کچھ ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ انہوں نے شادی کیا کچھ ہی دن میں شادی کرنے وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ولی ملو بے شاتی ولیما کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو یہ انہی سے کہا تھا عبد الرحمان منعوف سے کہا تھا اس کے بعد اور آگے جب ان کی تجارت بڑھی تو اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے کہ مدینہ میں بھی سب کو پیشے چھوڑ دیا یعنی ساتھ دن ابھی سے بھی آگے بڑھے گی تجارت میں دولت میں کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کمانے کا ہنر دیتا ہے تو چاہے اس کا سب لاؤس ہو جائے بات میں پھر وہ کمان لیتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کی دولت اکٹھا کر لو ابھی دیکھیں دولت چل لوگوں کے پاس ہے سب سے اکٹھا کر لو اور سب کو براؤں ملوار دو سو سال کے بعد پھر وہ ساری سمڑ کے کچھ لوگ پاس آ جائے گی اور ساری لوگ بیش کے کھا جائیں گے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ایسا نہیں کہ آپ کو پیسہ مل گیا تو آپ کوئی تیارت کھڑی کر لوگے مالدار بن جاؤ گے نہیں آپ دو تین سال میں کھا کے اڑا دوگے اگر آپ کے پاس ہونر نہیں ہے تیارت کا توفیت نہیں ہے تیارت کی اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ نے آپ کو تاجر نہیں بنایا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو عبد الرحمان بنوف سب کو چھوٹ گیا تھا مکہ میں لیکن چند ہی دنوں میں پورا ریکوار کر لیا پھر سے تیارت کھڑی کر دیا بلکہ سب سے آگے بڑھ گے مکہ میں تھے تو سب سے بڑے تاجر تھے مدینہ میں آئے گے تو وہاں سب سے بڑے تاجر ہو گئے بلکہ مستند آمد کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکت دی مجھے کہ میں ایک پتھر بھی اٹھا دو تو نیچے سونا چاہ دیں ان کے لئے اللہ بیس سمجھانے کے لئے بول لیا کہ کتنی دولت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کہیں بھی میں ہاتھ ڈال دوں کسی بھی تجارت میں میں ہاتھ ڈال دوں نفع ہی نفع ہے نقصان ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نمازات ہے ان کو اس کے باوجود یعنی اتنی دولت اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی یہ مال کے فتنے میں مطلع نہیں ہوئے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو وہ آدمی مال کے فتنے میں مطلع ہو جاتا لیکن یہ مال کے فتنے میں مطلع نہیں ہوئے اور دنیا پرستی میں بھی مطلع نہیں ہوئے ان کی ایک اور خصوصیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لڑائی میں شریک رہے کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے حاضری نہیں دی بتائیں اتنا اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن اللہ کی رائے میں نکلنے کے لئے ہمیشہ تیار ہی دیتا ہے کبھی یہ غم نہیں کیا کہ کہ مر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کون فائدہ اٹھائے گا ہر جنگ میں نبی کے ساتھ پیرے ہر جنگ میں وہ جو غزویں بدر میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو انسار کے دو نوجوان بچے تھے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے بتاؤ ہم نے سنا ہے کہ نبی کو گالی دیتا ہے تو یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فائدہ آنا بھی غلامہ ہی نہیں مرنہ کہ میں جنگ بدر میں جب کھڑا ہوا تو میرے دونوں سائٹ میں دونوں بچے آکے کھڑے ہوگئے اور کہتے ہیں کہ تمنا ہی تو آنا کون بہین آج لامی ہما میں تمنا کر رہا تھا کچھ بہادر لوگ آس پاس میں ہوتے ہیں بچے کہاں سے آگئے وہاں کھیل دماشا نہیں ہو رہا تھا وہاں گردنیں کٹتی وہاں لاشیں گرتی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ جانتے ہیں ابو جہل کو تو کہے کہ بڑا تاجب وہ کہاں جانتا تو کہاں اگر ہمیں دک گیا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو اتنے میں ابو جہل دکھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہا کہ ہادہ صاحب تم جسے گھونڈ رہے ہو یارا کہتے ہیں یہ دونوں بچے دوڑ پڑے اور اسے مار ڈالے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہی عبد الرحمن بن عوف جنگ بدر میں شریف اس کے علاوہ کوئی بھی جنگ یعنی نبی کے ساتھ کوئی بھی لڑائی میں یہ پیچھے نہیں رہے ہمیشہ جب تک زندہ رہے ہر لڑائی میں شروع ہے اس کے علاوہ آگے بڑھیں ایک تو ان کا یہ کردار ہے غازی کا مجاہد کا یعنی یہ مالدار بھی تھے اور ساتھ میں مجاہد بھی تھے جہاد میں بھی شرک ہوتے تھے اس کے علاوہ صدقہ خیرات میں جیسے کچھ لوگوں کہاں اللہ تعالیٰ مال دے دیتا لیکن دل نہیں ہوتا دینے کا دل نہیں ہوتا دل تنگ ہوتا لیکن اللہ نے انہیں مال بھی دیا تھا اور دل بہت بڑا تھا آپ سوچیں کتنا بڑا دل تھا کہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کی آفر کی ہوئی چیز یعنی آدھی دولت کو ریجیکٹ کر دی کام کو نہیں چاہیے اتنا بڑا دل تھا انتا پھر یہ جو اپنی محنس سے کمائے اس میں ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو فقراء مساکین کو ضرور پڑی اپنی دولت کی تجور انہوں نے کھول دیا بے تہاشا یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اتنا نوازہ کہ اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ عبد الرحمن بن آفر رضی اللہ نے کتنا دیا جب لوگ ایک ایک خجور لے کے آتے تھے تو صحیح بخاری کا روایت ہے کہ یہ آٹھ ہزار دیرہم لائے دیتے تھے یعنی ہزاروں میں لوگ ایک ایک سکہ گنتے تھے اور یہ ہزاروں لاکھے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات ہوئی تو ازواج متحرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا پورا خرشہ انہوں نے کہا کہ میں سوال ہوں نبی کے افات کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو بھی خر چاہتا ہے وہ میری ذمہ ہے میرے گھر سے جائے گا چلانچہ اس کی خاطر انہوں نے اپنا ایک بہت قیمتی باگ تھا بہت قیمتی باگ تھا اسے بیچ دیا سنن ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے بیچ دیا اور اس سے جو پیسہ آیا وہ ازواج مطہرات میں بانٹ دیا ایک ایک بیوی کو تمہو بیش ایک ایک کروڑ آیا ان کے حصے میں ایک کروڑ آیا اتنی بڑی رقم ازواج مطہرات کو نے دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا حصہ ملا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو انہوں نے دعا کی کہ ساقاللہ من سویل جنہ کہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نہروں سے شربت پلائے پانی پلائے تم نے ہمارا اتنا ساتھ دیا تو یہ تھے عبد الرحمن منعوف رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ پر جب بھی کوئی آفت آتی یا اپنی کوئی چیز بیچ کی ان کی مدد کر دیتے ہیں ایک مرتبہ ایک اور باقیچہ بیچ جاتے ہیں فقیر اور غریب صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی کوئی پریشان حال دیکھتا تو عبد الرحمن منعوف رضی اللہ عنہ اس کی مدد کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے حتیٰ کی صرف زندگی میں نہیں بلکہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہیں نے وسیعت بنائی کیا وسیعت بنائی کہ میری وفات کے بعد ازواج مطارات کو اتنی رقم دے دینا اور بدری صحابے کرام جتنے زندہ ہیں ہر ایک کو چار سو دینار دینا چار سو دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے چار سو دینار دینار ملکہ سونے کا سکہ ان کی وفات جب ہوئی تو سو بدری صحابہ زندہ تھے سو آپ سوچیں کہ یہ بدری صحابہ وہ ہیں جو سب غریب بھی نہیں ہیں سب غریب نہیں ہیں لیکن یہ وسیعت میں لکھوا رہے ہیں کہ جو بدری صحابہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو چار چار سو دینار دینا میرے مرنے کے بعد ازواج مطارات کے نام لکھایا کہ میرا جو یہ باقیچہ ہے بیچ کے ازواج مطارات کو دے دینا اس کے بعد جو غریب فقیر ان کا معاملہ ہی الگ ہے ان کا معاملہ اللہ عرب العالمین نے ان کو بڑی دولت سے نماز آتا ان کی افات کے بعد جب ان کے سونہ چاندی کے سکھے جو لوگ گن رہے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اتنی دولت حتیٰ کہ ان کے جو بیوی تھی تمازر رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں اتنا آیا تھا کہ انہوں نے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا کہ ہم کو چاہیے ہی نہیں اتنا میں نے پورا حصہ لیا ہی نہیں جبکہ ان کی چار بیویاں تھی چار میں سے ایک کے حصے میں جبکہ بیوی کے حصے میں سب سے کم آتا ہے ایک بٹا آٹھ آتا ہے وارثین میں سب سے کم جو اگر کسی کے مرنے والی کی اولاد ہے تو سب سے چھوٹا حصہ اگر کسی وارث کو ہوتا ہے تو اس کی بیوی ہے ایک بٹا آٹھ آپ سوچیں ان کی چار بیویاں ہیں ایک بٹا آٹھ کا بھی چار حصہ بن گیا پھر بھی اتنا آ رہا ہے کہ تمازر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کیا ہم کو نہیں چاہیے چھوڑ دیا ہم انہوں تو اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی تو برحال وفات کے وقت وسیعت لکھوائی کہ ازواجہ مطارات کو دے دینا اصحابِ بدر کو دے دینا فقرہ مساکین کو دے دینا آج مالداروں میں یہ روایت ہے ہی نہیں آج بڑے سے بڑا مالدار مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی وسیعت نہیں ملتی یہ نبی نے کہا لے صحابہ کرام تو اتنی زیادہ وسیعت کرتے تھے ابھی شیخ نہیں بتایا کہ نبی منع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے نہیں تمہیں اتنی وسیعت نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ اگر وسیعت کر سکتے ہو تو ون تھڑ ایک بڑا تین اس سے زیادہ نہیں تو یہ جو ایک بڑا تین کا اپشن تھا صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بہت اچھے سے اس کو استعمال کرتے تھے یعنی اپنی جائداد میں ون تھڑ کی وسیعت کرتے تھے تو عبد الرحمان مرعاف رضی اللہ تعالیٰ جو ون تھڑ کی وسیعت کی تھی وہ بہت زیادہ تھی بہت بڑی تعداد تھی وہ اس میں ازواج مطارات کا حصہ اصحابِ بدر کا حصہ فقرہ مساکین کے حصہ سب تھا اور باقی جو ان کے تیس سے زائد بیٹے تھے تیس سے زائد ان کا پریوار تھا ان کے لئے جو تھا وہ تو تھائی یعنی ون تھڑ اس لیے وسیعت تھا اور ٹو تھڑ تو بچوں کے لئے اچھا خاصہ اللہ نے دیا تھا تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا اسی طرح سے ان کے نوازنے کا جو دل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی فضلت بیان کی ہے ایک مرتبہ جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی جگہ پہ بہت بڑے صحابی ہیں خالد بن ولید اللہ کے نبی نے صحیح اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں وہ نبی کے زمانے بلکہ نبی کے زمانے کے بعد بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس کے کمانڈر ہوتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تو ایک موقع پر خالد بن ولید نے عبد الرحمن یعنی خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کی بیشت میں تھوڑا سا تقرار ہوگی یعنی کچھ بات چیت میں باتوں باتوں میں لے کے کچھ علج گئے ایک دوسرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے خالد کو بلایا عبد الرحمن میرا فکو کچھ نہیں کہا خالد کو بلایا اور کیا کہا کہا کہ اے خالد میرے ساتھیوں میں سے کسی کو برا بلا مت کو اور کیا کہا گے کہا 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 یہ اہد پہاڑ ہے نا اتنا سونا خرج کر دو تو ابھی عبد الرحمن بن عوف نے جتنا خرج کیا اس کے آدھا بھی نہیں پہنچ سکتے کیا کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے جتنا خرج کیا ہے اور اس کا جو سواب اللہ نے دیا ہے تو مہد پہاڑ جیسا خرج کر کے بھی اس سواب کو نہیں پہنچ سکتے ہو تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے جو انفاق جو اللہ کے راہ میں خرج کیا اس کی فضیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے کے زہد کے بارے میں ان کے تقوی کے بارے میں تو اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک نارمل سی زندگی جیتے تھے جو ہے پیسہ خرج نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ پہ پیسہ خرج نہیں کیا اپنا نارمل سی زندگی جیتے تھے اچھا خاصا ان کا گھر تھا ایسا بھی نہیں کہ بخیلی میں تھے ان کا گھر بہت بڑا تھا گھر کے باہر ایک ہمیشہ چوکی دار کھڑا رہتا تھا پہلے وہاں سے گزر کے کوئی اندر آ سکتا تھا ایسا نہیں جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ اکرام بلکل اللہ ان کو نمازتا تھا پیسہ دیتا تھا تو وہ اپنے لئے بھی استعمال لوگوں کو بھی دیتے تھے اور خود بھی استعمال کرتے تھے چنانچہ وہ واقعہ نا کہ ان کی ایک بیوی تھی انہوں نے جب طلاق لیا ان سے اور ان کے بیچ میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو نہیں رہنا میرے ساتھ میں تو طلاق لے لو تو کہا ٹھیک ہے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہے اس کی حالت میں ہو کہا ہاں تو ابھی تو طلاق نہیں دے سکتا کہ جاؤ عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دو کہ میں حیث پاک ہو چکی ہوں اب مجھے طلاق دے سکتے ہیں تو ان کا جب آدمی آیا تو جو چوکی دار تھا عبد الرحمن بن آوف کے گھر کے بار اس نے روگ لیا کہاں جا رہے ہو کہاں ان کی بیوی نے بھیجا ہے کہ جاؤ بتا دو میں پاک ہوگی مجھے طلاق دے دو یہ طبقات ابنی ساتھ کی صحیح روایت ہے تو اس نے جو گیٹ مین تھا اس نے سمجھا ہے کہاں میاں تم کہاں جا رہے ہو چک چک چلے جاؤ گستے میں باتچیت ہو گئی تھی اب اس کا ملکہ تھوڑی کی جا کے بول دو کہ پاک ہوگی طلاق دے دو اور عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ کا موڑ خراب ہے اگر تم جاؤ گے تو طلاق دے دیں گے اس لئے معاملے کو ختم کرو مجھ جاؤ تو برحال یہ ایک لمبا واقع ہے برحال جب وہ واپس گئے تو ان کی بیوی نے پھر کہاں نہیں ہم کو طلاق ہی چیز تو انہوں نے طلاق دے بھی دیا تھا لیکن یہ پوری روایت میں ایک چیز ہم کو کیا ملتی ہے کہ ان کا بڑا سا گھر ہے ان کا گھر پہ ایک گیٹ مین ہے ان کے گھر میں ان تک آسانی سے ایکسس نہیں ملتا عام آدمی کو تو یہ عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا صحیح بخاری کے ایک روایت ہے نا کہ ان کے پاس ایک بار عالی شان کھانا لائے گیا تو انہوں نے کنارے کر دیا کہاں نہیں ملت اس طرح کا کھانا اس طرح کی چیز ہم کو نہیں چاہیے پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہاں ہمارے ایک ساتھی تھے جب ان کی افات ہوئی ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا تو وہ ڈھرتے تھے عبدالرہیمان بن عوف کہتے تھے ہمارا یہ ساتھی مجھ سے بہتر لگ رہا ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دیا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اور کہتے ہیں مجھے تو اللہ نے دنیا میں دے دیا مجھے ڈھر لگتا ہے یعنی عبدالرہیمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت دیکھ کے ڈھرتے تھے اللہ سے کہ اللہ نے مجھے یہیں سب کچھ دے دیا آخرت میں دے گا کی نہیں دے گا تو کہتے تھے مجھ سے اچھے تھے وہ میرے بھائی تھے کہ جب انتقال ہوا تو پورا کفن میں نہیں تھا ان کو اللہ نوازے گا لیکن میرا کیا ہوگا مجھے تو اللہ نے سب کچھ یہیں دے دیا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہہ کر وہ رونے لگے یہاں تک کی کھانا چھوڑ دیا اس دن کھایا ہی نہیں یعنی اچھا کھانا بنا کے پیش کر دیا تھا تو کھانا ہٹا دیا رونے لگے کہا اللہ نے اتنا پیسہ دیا اتنا اچھا گھر بار دیا اتنا اچھا کھانا کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں کچھ نہ ملے اسے کنارے گر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی انفاق کے معاملے میں دیکھیں تو بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کتنا انہوں نے اللہ کی رائے میں خرج کیا اس کے علاوہ علم یعنی صرف یہ نہیں کی دیکھیں یہ مجاہد بھی تھے تیارت بھی کرنے والے تھے اور دنیا سے بے نیازی والے بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے یعنی بہت بڑا علم بھی اللہ تعالیٰ نے کو دیا تھا یعنی اس سب کے باجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اچھا خاصا وقت گزارا آج کسی کے پاس پیسہ آجاتا ہے تو کبھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا اس کو بہت بھاری پڑتا ہے وقت ضائع ہوگا کسی پروگرام میں نہیں آئے گا کسی کی تقریر نہیں سنے گا مزیر میں نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا بیڈنس تباہ ہو جائے گا دبکہ عبد الرحمان بن عوف اتنے پیسے والے ہونے کے بوجود نبی کے ساتھ رہتے تھے اتنا ساتھ رہتے تھے اتنا ساتھ رہتے تھے کی بعض مواقع پر نبی کی وہ حدیثیں جو ان کو پتا ہوتی تھی باقی کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی چنانچہ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کے لئے جا رہے تھے شام آگے پہنچے تو کیا پتا چلا کہ وہاں تو تاؤن کی بیماری فیلی ہوئی ہے تو رک گئے اور صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے لگے کہ ہم کیا کریں ہم آگے جائیں یا نہ جائیں کیونکہ وہاں بیماری فیلی ہوئی ہے جیسے کرونا یہاں ہوا تھا کرونا تو لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا تو ایسے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم وہاں جائیں کیا نہ جائیں کیونکہ بیماری فیلی وہاں جائیں گے تو خطرہ ہے تو آپس میں سب نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد ان کے پاس اس سسلے میں کوئی حدیث نہیں تھی مشورے کرنے کے بعد یہ تیپ آیا گیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے جہاں تاؤن کی بیماری ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم واپس سلتے ہیں اس مشورے میں عبد الرحمان بیروف نہیں تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے وہ جب آئے تو انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ مشورہ ہوا ہے تو وہ آگے بڑھ کے عمر فارو سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اِنَّ عِنْدِ فِي هَذَا عِلْمًا کہے رہے بھئی آپ لوگوں نے جو مشورہ کیا اس بارے میں تو مجھے ایک حدیث بھی معلوم ہے کہا حدیث معلوم ہے کہا سناؤ کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی سنا تھا کہ جب تم کسی علاقے میں وبا دیکھو تو وہاں پہ مت جاؤ اور اگر تمہارے علاقے میں بیماری فیلی ہے تو تم وہاں سے نکلو مت کہیں اور بیماری وہاں جاؤ مت اور جہاں پہ ہو وہاں سے نکلو مت تو یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر کیا کہ ہم نے تو وہ تے کیا جو نبی کی حدیث میں موجود ہے تو آپ سوچیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی مشہور والی کسی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو یہ حدیث معلوم تھی اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک بہت اہم بات یہ کہ یہ عبادت میں بھی سب سے آگے ہوا کرتے تھے حتیٰ کی فجر کی نماز میں جشت امام کے پیچھے کھڑا ہوتے تھے یعنی دیکھئے صحابہ کے دور میں ان کا مقام کیا تھا نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنے بات صحابہ کے ساتھ کہیں گئے تھے غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ اور کچھ لوگ تھے کہیں گئے ہوئے تھے جب نبی واپس آئے تو ہوا کیا واپس آنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ اکرام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو مسلح پر وڑا دیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ میں سب سے زیادہ احترام ان کا تھا یعنی تقوی کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے امامت کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ سب سے اعتبار متقی ہو سب سے اعتبار علم اور اس سے مسلح پڑھاؤ تو جب نبی نہیں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ نہیں تھے بڑے بڑے صحابہ نہیں تھے تو باقی جتنے لوگ تھے ان میں عبد الرحمن بن عوف سب سے اہم سمجھے گئے ان کو مسلح پر بڑھا دیا گیا اب جب ان کو بڑھایا گیا تو انہوں نے جب نماز ختم کی تو کیا دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فلمہ سلمہ جب انہوں نے سلام پھیرا قامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمت فرقعن الرکعت اللہ سبقتنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی پیچھے جماعت میں شامل ہو چکے تھے ان کی ایک رکعت چھوٹ چکی تھی عبد الرحمن بن عوف نے مسلح پر سلام پھیرا اور پیچھے نبی کھڑے ہوگی ایک رکعت مکمل کر رہے ہیں آپ سوچیں کیسا منظر تھا کہ سب سے بڑا مالدار آدمی اور اس کی خوشکرستہ یہ ہے کہ نماز پڑھا رہا ہے اور اللہ کے نبی نے ان کی امامت میں اقتداء میں نماز پڑھی ہے اور جب سلام پھیرتے دیکھتے اللہ کے نبی کھڑے ہوگی اپنی نماز پڑھی کر رہے ہیں صرف دو لوگ ہیں جن کی پیچھے اللہ کے نبی سب سے نماز پڑھی ہے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہ عبد الرحمان منوف ان دو کے لئے کوئی تیسرے صاحبی نہیں ہے جن کی پیچھے نبی نے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز کہنے کا مذہب ہے کہ نماز میں سب سے آگے رہتے تھے حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عمر فاروق شہید ہوئے ان پر جب خنجر سے حملہ کیا گیا تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ پر جیسے ہی حملہ ہوا تو انہوں نے پیچھے ہاتھ بڑھایا مسلح پر کھڑے تھے ہاتھ پیچھے بڑھایا تو بخاری کا الفات کیا ہے پیچھے ہاتھ کیا عبد الرحمان منوف کو پکڑا اور آگے ڈھکیل دیا کہ جو تم نماز پڑھاؤ تو جب ہاتھ بڑھایا تو کس کا ہاتھ سامنے آیا عبد الرحمان منوف کا کونسی نماز تھی فجر کی نماز تھی آپ سوچیں صحابہ کا سب سے مالدار آدمی فجر کی نماز میں پہلی صف میں این امام کی پیچھے گڑا ہوتا ہے ایک طرف مال اور ایک طرف جہاد کا جذبہ علم کا جذبہ اور نماز کا بھی جذبہ دیکھیں این امام کی پیچھے گڑے ہوتے تھے وہ بھی فجر جیسے نماز میں اور اس وقت بھی جب یہ حاصل ہوا تو عبد الرحمان منوف نہیں وہ نماز پڑھائی پورے صحابہ اکرام کو انہوں نے امامت کروائی تو یہ تھے عبد الرحمان منوف رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ دیکھیں جب حکیموں نے کہہ دیا کہ آپ نہیں بچیں گے تو انہوں نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی کہا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ چھے لوگ تہہ کریں گے اس میں عبد الرحمان منوف بھی تھے ان چھے لوگوں میں عبد الرحمان منوف رضی اللہ عنہ تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو عبد الرحمان منوف سب سے پہلے نکل گئے بولے میں تو خلیفہ نہیں بنوں گا اتنا بڑا اسٹیٹس اتنا بڑا پیسہ اتنا بڑا تقوی اتنے بڑے عبادت گزار لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ذمہ داری نہیں چاہیے مجھے خلافت نہیں چاہیے سب سے پہلے وہ نکل گئے تو بہرحال مشورہ کر کے عثمان منوفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے گیا عثمان منوفان جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اپنی آخری وقت میں کیا کہا عبد الرحمان بنوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ لکھ دیا تھا اپنی حیات میں کہ میرے بعد کون خلیفہ بنیں گے عمر فاروق چنانچہ انہوں نے اپنے حیات میں نامزد کر دیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے عمر فاروق چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جیسے انتقال ہوا خلیفہ بن گئے کیونکہ پہلے سے فلان تھا تو عثمان منفان کہتے ہیں اب میرا فلانی ہے کہ میرے بعد عبد الرحمان منوف تم خلیفہ بنوگے انہوں نے کہا نہیں نہیں عبد الرحمان منوف نے کہا نہیں بھئی میرے بس کی بات نہیں یہ خلافات ہم کو نہیں چاہیے عثمان منفان نے کہا نہیں تو ہی کو دے کے رہوں گا تم مانو یا نہ مانو ان کا ناب لکھ دیا یہ فائنل کر دیا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنیں گے عبد الرحمان منوف عبد الرحمن بن عوف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ وقت آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے کہہ رہے ہیں اے اللہ عثمان بن عفان سے پہلے مجھے موت دے دے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا یعنی نام تو لکھ دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے لیکن وہ وقت نہیں آیا انہوں نے اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے اٹھا لے اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور یہ خلیفہ نہیں بنے تو یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر اعتبار سے ہر کردار ان کے اندر ملتا ہے آپ دیکھیں ایک مجاہد کا کردار ملتا ہے آپ دیکھیں ایک مالدار اور تاجر کا کردار ملتا ہے آپ دیکھیں ایک عبادت گزار کا کردار ملتا ہے آپ دیکھیں ایک عالم کا کردار ملتا ہے اور آپ دیکھیں اس طرح سے لوگوں کی مدد لوگوں کی تعاون کا کردار ملتا ہے تو بہت بڑا سبق ملتا ہے ان کی زندگی میں میں اسی پر بات ختم کروں گا اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو بھی مال و دولت دی ہے ان کو چاہیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں ان کی زندگی میں ہمارے لئے بہت سارا سبق ہے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہے وقت نہیں ہے ورنہ ان کی زندگی ہر مالدار آدمی کو پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تعفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبق ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن